نانا نواب، نانی برے صغیر کی پہلی خاتون ڈریکٹر، ماں اور خالہ مشہور ادکرائیں، باپ سیٹھ اور بزاتے خود انتہائی رانا باصلاحیت اور محضب پچاس کی دہائی میں کراچی شہر میں ایسا نگینہ اگر فلم ڈسٹری میں قدم نہ رکھتا تو یہ یقیناً فلم ڈسٹری کی بدقسمتی شمار کی جاتی جمیلہ رضا کے نام سے شاید نئی نسلے کم ہی واقف ہوں لیکن ایک زمانہ تھا جب ان کا توتی بولتا تھا وہ آن سکرین اور آف سکرین جس قدر خوبصورت تھیں اسی قدر اچھی ادکارہ بھی تھی آٹھ سالوں پر محیط یادگار کریئر کے بعد اگرچہ وہ فلم دنیا کو خیر بات کہہ گئیں لیکن ان کی یاد مددہوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی اور قدردان ان کی قدر کرتے رہیں گے تقسیم ہند اور قیام پاکستان سے قبل موجودہ بارتی ریاست گجرات کے علاقے میں سچن کے ریاست کے نواب ابراہیم محمد یاکوت خان تھے نواب صاحب کی صاحبزادیاں شہزادی زبیدہ اور شہزادی سلطانہ خاموش فلموں میں ادکارے کے جہور دکھاتی تھیں اور بہت معروف اور مقبول تھیں ان شہزادیوں کی ماں اور نواب صاحبہ کی زوجہ فاطمہ بیگم برے صغیر میں پہلی خاتون ڈریکٹر مانی جاتی ہیں شہزادی سلطانہ نے کچھ عرصہ متحدہ اندوستان کی فلم ڈسٹری کو کچھ کامیاب خاموش فلمیں دینے کے بعد سیٹھ رزاک نام کی ایک دولت منشخ سے شابی کر لی اس شادی سے 1937 میں ممبئی شہر میں ایک خوبصورت بچی دنیا میں آئی جس کا نام جمیلہ رکھا گیا جمیلہ دس سال کی تھی جب ملک تقسیم ہوا اور اس کے والدین کراچی آگئے کراچی میں جمیلہ کے تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام تھا اور زندگی اسائش میں گزرتی تھی سلیکہ مندی اور اشراف کے طور طریقوں کے ساتھ ساتھ جمیلہ کو رکھس کی تربیت بھی دی جا رہی تھی ایک نیجی محفل میں جب جمیلہ کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا تو مشہور فلمساز ہمیوں مرزا بھی موجود تھے وہ اس نوخیز کلی کی خود اعتمادی اور رکھ سے بہت متاثر ہوئے اور چھوٹتے ہی اسے اپنی فلم میں بطور ہیرون کام کرنے کی پیشکش کر دی یوں انیس سو پچپن میں مشہور ادھکارہ سلطانہ کی بیٹی جمیلہ رزاق بھی اپنی پہلی فلم انتخاب کے ساتھ فلمی دنیا میں وارد ہوئی فلم انتخاب میں دو ہیرونز تھی نیر سلطانہ جو جمیلہ سے پہلے ہی فلمی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی اور جمیلہ جو اس وقت محض اٹھارہ سال کی تھی ان کے مقابل مسعود کو ہیرو لیا گیا یہ فلم کامیاب تو نہیں ہو سکی لیکن اس فلم کے سبب جمیلہ سنما کے جہان میں متعرف ضرور ہو گئی تھی جمیلہ کی پہلی کامیاب فلم نیا دور تھی یہ دراصل ایک بھارتی فلم کا چربہ تھا جو اتاو اللہ شاہ حاشمی نے تیار کیا تھا اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں جمیلہ کے مقابل اسلم پرویز کو ہیرو لیا گیا جو اس زمانے کا ایک بڑا نام تھے اور انہیں نور جہان کے ہیرو کے طور پر جانا جاتا تھا کیونکہ وہ سب سے زیادہ مرتبہ نور جہان کے ساتھ ہیرو آئے تھے فلم میں نیلو بھی شامل تھی جن کے ہیرو یوسف خان تھے یہ یوسف خان کا ابتدائی دور تھا انہیں بیس سالوں کی جد و جہود کے بعد ستر کے دھائی میں شورت ملی تھی جمیلہ رزاک اپنے مختصر سے کریئر میں ہیروین اور سیکنڈ ہیروین کے طور پر نظر آئیں اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ مختصر کریئر میں انہیں کم و بیش وقت کے تمام بڑے ہیروز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا 1969 کے سال جمیلہ رزاک کی فلم فیصلہ ریلیس ہوئی اور اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ معروف ادھکارہ دیبا نے اسی فلم سے ڈیبیو کیا تھا فلم کے ہیرو یوسف خان تھے جبکہ مرکزی ہیروین شمی مارا تھی اس فلم نے کراچی کے کیسر سینما میں سلور جبلی منائی تھی ساٹھ کی دہائی جمیلہ رزاک کے لیے بہت ہی خوشبخت ثابت ہوئی کیونکہ 1961 کے سال ان کی ناقابل فراموش فلم گل بیک والی ریلیس ہوئی تھی جس میں انہیں پاکستان کے سب سے پہلے ایکشن ہیرو لالا صدیر کی ہیروین بننے کا موقع ملا یہ ایک لوگ کہانی پر مبنی فلم تھی اور اسی کہانی پر اسی نام سے ایک پرانی خاموش فلم میں جمیلہ کی والدہ سلطانہ بھی کام کر چکی تھی 1961 میں ریلیس ہونے والی گل بیک والی کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ پاکستان کی پہلی جزوی رنگین فلم تھی اس فلم میں جمیلہ اور لیلہ کو ہیروین اور مشہور ایکشن سٹار ستیر کو ہیرو کے طور پر لیا گیا منشی دل کی ڈائریکشن میں بننے والی یہ فلم بہت ہٹ ہوئی اس فلم کے سبب جمیلہ کو صفے اول کی ہیروین تسلیم کیا جانے لگا اس فلم کے گیت بہت شاندار تھی جمیلہ رزاق پر ایسا ہی یہ گیت نجریہ کھان سے ملائی سجنہ فلم آیا گیا تھا 1961 کا سال ایک طرف جمیلہ کے لیے شہرت اور کامیابیوں کا سال تھا لیکن دوسری طرف انہیں بہت بڑی ناکامی کا بھی مو دیکھنا پڑا جس نے کموبیش انہیں سڑک پر لا کھڑا کیا تھا لیکن یہ جمیلہ رزاق کی حمد تھی کہ وہ اس مشکل دور سے باہر نکلیں اور اپنا عروج واپس پایا دراصل سلطانہ نے اپنی فلم پر ریڈیوز کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے بہت میند سے بہترین کاسٹ اور ڈائریکشن کے ساتھ فلم ہم ایک ہیں تیار کی اس فلم میں وہ خود ہیرون تھی جبکہ ان کے ہیرو اسلم پرویز تھے لیکن بدقسمتی سے یہ فلم بری طرح فلاپ ہو گئی فلم کے فلاپ ہونے کے شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسلم پرویز ان دنوں ویلن کے کرداروں میں کام کر رہے تھے اور بہت مقبول بھی ہوئے تھے اس لیے جب انہیں ہیرو کا رول دیا گیا تو وام کو پسند نہ آیا جمیلہ رزاق کو اس فلم کے ناکامی پر کافی صدمہ پہنچا پاکستان کی فلم ڈسٹری اس وقت اتنی میچور نہیں تھی اور اس طرح کی اچھی فلموں کی بجائے نکالی کر کے بنائی جانے والی فلمیں مقبول ہوتی تھی تہم اس کے باوجود جمیلہ نے حوصلہ نہیں آرہا اور کام جاری رکھا حوصلے کا پھل جمیلہ کو دو سال بعد 1963 میں عشق پر زور نہیں کی صورت میں ملا شریف نیئر کے ڈائریکشن میں سامنے آنے والی علیاس کشمیری کی یہ کلاسک پروڈکشن ایک سپر اٹھ تھی اس فلم میں جمیلہ اور نیلو بطور ہرون اور اسلم پرویز بطور ہیرو جلبا گر ہوئے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی اسلم پرویز جو جمیلہ رزاق کے ساتھ پچھلے ہی برس بنائی گئے فلم میں بری طرح نکام ہو گئے تھے اب دونوں کی جوڑی سپر اٹھ ہوئی خیر جو بھی تھا جمیلہ کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوا فلم کی کاسٹ بھی بہت مضبوط تھی اسد جعفری، بیبو اور لہری جیسے بڑے نام فلم کی زینت تھے لیکن سب سے خاص بات اس کی موسیقی تھی قتیل شفائی کے لکھے ہوئے گیت ماسٹر انایت حسین کی دھنے مالا، نسیم بیگم، زبیدہ خانم اور احمد رشتی جیسے گلوکاروں کی آواز کے ساتھ جمیلہ رزاق کی اداکاری نے سننے پر سہاگے کا کام کیا اور ہمارے سنما کو کچھ یادگار گیت مجھسر آئے ایسا ہی ایک نقابل فراموش گیت کیا ملا ہم کو وفاؤں کا صلح جمیلہ رزاق پر فلم آیا گیا اس گیت میں شوخ، چنچل اور دل مولینے والی جمیلہ رزاق اداس چہرے کے ساتھ گلہ شکوا کرتے ہوئے نظر ہیں عشق پر زور نہیں جمیلہ رزاق کے فلمی کریر کی سب سے بڑی فلم تھی وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا پوری طرح سے منوا چکی تھی وہ فیصلہ جیسی کامیاب فلم میں بھی کام کر چکی تھی جس کے ڈائریکٹر جعفر بخاری اور ہیرو یوسف خان تھے لیکن اب قسمت ان کے لیے کچھ اور فیصلہ کر چکی تھی عشق پر زور نہیں کے بعد جمیلہ نے معروف کریکٹر وقار حسن سے شادی کر لی اور اپنے گھر کی ہو گئیں جمیلہ رزاق نے اپنا گھر بسانے کے لیے جو کچھ کیا اس کی مثال نہیں ملتی شادی کے وقت وہ کریئر کے این اروج پر تھیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کامیاب ازدواجی زنگی کے لیے شو بیس کو خیرباد کہہ دیا اور تب سے وہ ایک گھریلو زنگی گزار رہی ہیں ان کی عمر 83 سال ہو چکی ہے اور انہوں نے کراچی میں اپنے خاندان کے ساتھ آسودہ اور پرعسائش زنگی بسر کی ہے ایک طرف جمیلہ رزاق خوشحال اور پرعسائش زنگی گزار رہی ہیں لیکن بدقسمتی سے اتنی بڑی اداکاروں کو بھلا دیا گیا ہے اور ان کی خدمات کا حکومتی یا امامی سطح پر اطراف نہیں کیا جا رہا لیکن بازوق فلم بین آز بھی ان کے مدہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمرتہ کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والا ویڈیو آپ باستانی دیکھ سکیں موسیقی